ہلو ایوریوان میرا نام ہے شراز اور آپ کے سامنے ہے فورڈ اینڈیور 2.04 ویل ڈرائیو اور سب سے پہلے اس کے ڈیزائن سے شروعات کرتے ہیں اب میرے ساپ سے مطلب اگر آپ اس کو فورچونٹ سے کمپیر کریں گے تو فورچونٹ کو دیکھ کے ایسا نہیں لگتا کہ وہ خاما خاما گسے میں رہتا ہے گسے میں پیدا ہوا گسے میں پلا بڑا ہمیشہ گسے میں رہتا ہے جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جم یہ بھی گیا ہے ٹھیک ہے پر یہ خاما خاما گسے میں نہیں رہتا ہے خاما خاما کسی سے پنگے نہیں لیتا ہے پر you would not want to mess with this guy خاما خاما کے پنگے یہ برداشت نہیں کرے گا تو آئیے اب اندر چلتے ہیں اور آپ کو انٹیریئرز اور باقی سب چیزیں دکھاتے ہیں سو صاحب یہ یہاں سے اس کا انٹیریئر آپ دیکھیں تو صاحب یہ ہے دیکھیں اس کا انٹیریئر اور کافی انڈر سٹیٹڈ اور کلاسی ہے مطلب لگجوریس ہے پر یہ نہیں ہے کہ کوئی جھومر لٹک رہا ہے اور کوئی پڑشن بلی جو ہے اس کی خال جو ہے وہ لگا دیا ہے یہاں پر فر لگا دیا ہے ایسا کچھ نہیں ہے مطلب اگر آپ پرانے رئیس ہیں پرانا پیسہ ہے خاندانی پیسہ ہے تو آپ کو یہ انٹیریئرزز کی بہت اچھے لگیں گے سوفیسٹکیٹیڈ ہے آپ نے پیسہ ہے محافظہ کا پیسہ ملا ہے آپ کو تو آپ کو لگے گا کہ فارچونر جو نئی والی ہے وہ شاید آپ کو زیادہ اچھی لگے پر مجھے اور میں کوئی رئیس آدمی نہیں ہوں پر مجھے اس کا جو انٹیریئر لی آؤٹ ہے جو کالیٹی ہے اور اسے کی طرح لاک آف جاز جو ہے خامخان کا جو ہوتا ہے فلاش وہ بہتر لگتا ہے اور سب سے مزے کی بات یہ ہے جو میرے لیے امپورٹن ہے اور کافی لوگ کے لیے ہوگی کہ سب کچھ بہت سالیڈلی پٹ ٹوکیدر ہے کافی کافی ایک سالیڈ فیل آتی ہے کہ باہر کا ایک سٹیریئر جتنا سالیڈ ہے آپ کو اندر بیٹھ کے بھی لگتا ہے کہ سب بٹن سٹاک وغیرہ جو ہے کافی آپ کو پریمیم اور کافی سالیڈ انہوں کی ایک فیل ہے ٹیک ٹیک ٹائل فیل ہے اور پھر ایرگانومکلی بہت اچھا ہے اب یہ ڈور انلاک کرنے کا کئی بار کیا ہوتا ہے جب آپ نئی گاڑی لیتے ہیں ہم لوگ جب نئی گاڑی چلاتے ہیں ایز ریویورز کبھی کبھاڑ ڈھوننا پڑ جاتا ہے دروازہ کہاں سے کھولے گا مطبب انلاک کہاں سے ہوگا یہ بلکل ان یور پلین سائٹ ہے لائن اف سائٹ پھر آپ کا یہاں پر جو ہے آپ کا یہ میررز فولڈ انفولڈ کرنے کا اور آپ کا ان کو ایڈجیس کرنے کا ہے یہاں پر تو سب کچھ بہت تھوٹ فولی دی گئی ہے پھر اس میں آپ کا یہاں پر آپ کریں گے تو آٹو لائمپس سلیں گے یہاں پر آپ مینولی اس کو کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کی جو ہے وہ ڈی آر ایس سلیں گی یہ بند ہے اور آپ کا یہ پیچھے کا فاغ لائمپ ہے یہ آگے کے فاغ لائمپس ہیں اور یہ آپ کا جو سنٹر کانسول جتنے آپ پر آٹوماتک کلائمٹ کنٹرول ہے افکرس تو یہ ہے اس کا اور سیٹس بہت کمفٹیبل ہیں فرنٹ سیٹس تو خیر اس سیگمنٹ میں زیادہ تر گارڈ سب کی ہی کمفٹیبل ہوتی ہیں پیچھے کی سیٹس بھی بہت کمفٹیبل ہیں جو میڈل رو ہے اور لاسٹ رو آف سیٹس گلاؤسٹر میں سب سے زیادہ سپیس ہے اس سیگمنٹ کے اندر پر اس کی اور فارچونر کی آپ سمجھ لیے یہ کہ تقریباً سیم ہی لیول بولوں گا آپ بیٹھا سکتے ہیں آر وہاں پر ایسی کوئی دکت والی بات نہیں ہے آف کورس اس میں ایک چیز ہے جو آپ کو ہر جگہ مطلب آپ کو اس میں نہیں ملتی ہے آہ فارچونر کے اندر آج بھی آہ سنروف اور صرف سنروف نہیں بھائیا پانورامک that's that's how they pronounce it right پانورامک آہ سنروف تو یہ ہے اس کے اندر آپ کو پیچھے کی بھی سیٹ دکھا دیتا ہوں کافی کمفٹیبل ہیں اور یہ دیکھئے بھائی آپ پیچھے بیٹھے ہیں تو آپ کو آگے والوں کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی ایسی کم کر دو تیز کر دو آپ خود کر سکتے ہیں اور یہ دیکھئے یہ وینٹس ہیں in fact وینٹس پیچھے بھی ہیں اور پیچھے کی بات کر رہے ہیں تو پیچھے کیسے جاتے ہیں یہ آپ نے یہ کرا اب بس چھوٹی سی دکھت کی بات یہ ہے کہ یہ ایسے کر کے ٹمبل نہیں ہوتی ہے اور یہ آپ کو سپیس ملتی ہے دیکھئے بوٹ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ سٹائل اور پھر یہ اوالا فنکشن جو ہے یہ ابھی اس سیگمنٹ کی کسی گاڑی میں نہیں ہے بلکل دیکھئے فلیٹ ہو جاتا ہے میں آگے کی سیٹیں بھی گرا دیتا ہوں رکھیے صاحب یہ دیکھئے یہ پورا بیڈ بن گیا اور آپ کے دماغ میں جو بھی خیال آرہے ہوں ہاں دو لوگ آرام سے لیٹ سکتے ہیں اس میں تو ویسے تو خیال آج کل ویو رومز نے کافی لوگ کا بھلا کرا ہے پر اگر آپ تھوڑے ایڈونچرس ہیں تو آپ کے باس یہ آپشن بھی ہے اگر آپ کے باس یہ گاڑی ہے یہ دیکھئے پیچھے والوں کے لیے cup holders بھی ہیں اور ایک بار دوبارہ وینڈز وہ دیکھئے وہاں hooks بھی ہیں تو کافی تھوٹفولی ڈیزائنڈ کیابن ہے اس کو بند کسے کریں گے اس کو ایسے کریں گے اب میں آپ کو اس کا سٹارٹ اپ دکھا دیتا ہوں اس کی رائٹ کالٹی بہت اچھی ہے اور فورچونٹ سے کافی زیادہ اچھی اس کی رائٹ کالٹی ہے اور ہینڈلنگ ہینڈلنگ تو اس کی اپنے سیگمنٹ میں سب سے زیادہ اچھی ہے اب آپ کو ہینڈلنگ اچھی کیوں چاہیے آپ کو ریس ٹیک پہ تھوڑی چلانی ہے پر ہینڈلنگ جب ایسیو بی کی اچھی ہوتی ہے یا ان فیٹ کسی بھی گاڑی کی اچھی ہوتی ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ گاڑی آپ کے کنٹرول میں زیادہ رہتی ہے خاص طور سے امرجنسی منوورز میں کہ بھئی آپ کو ایک دم سے گاڑی تھوڑی سی ہائی سپیڈ پہ کٹ نہیں پڑ گئی اور کسی کو بچانے کے لیے اور تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اتنی کٹ رہا ہوں تو اتنی ہی کٹے گی گاڑی سٹیبل بہت ہے اور پیڈکٹیبل ہینڈلنگ ہے اس کی بہت تو یعنی جب گاڑی آپ کے کنٹرول میں رہتی تو یعنی آپ زیادہ سیف بھی رہیں گے اور جب آپ دل کرے گا انتھوزیاسٹک چلانے کا تو مزہ آئے گا اس کی جو سٹیرنگ فیل لیپ تو اب کام کرتے اب تھوڑی اب اس کو چلاتے اور تھوڑی سی چلاتے چلاتے بات کرتے اب بات کر لیتے ہیں اس کی پرفارمنس کی تو کافی لوگوں نے رونا گانا گایا کہ فورڈ نے 3.2 لیٹر والا انجن ہٹا کے 2.0 دے دیا 2.2 والا بھی ہٹا کے اب 2.0 جو ہے وہ انجن دے دیا اور سب لوگوں کا یہ ماننا تھا ایک ماننا یہ میرا بھی تھا کہ یہ 2.0 جو انجن ہے یہ کیسا ہوگا اتنی بڑی گاڑی کے لیے and everyone is in for a surprise a big surprise in fact یہ میں یہ بولوں گا کہ جتنے ریویوز میں نے 3.2 کی بات الگ تھی 3.2 جو ہے وہ زیادہ quick تھا یا زیادہ fast تھا جی نہیں 3.2 کا test run ہم نے کرا 0 to 100 دو run مارے اس میں ایک میں آیا 11.9 اور best run تھا 11.4 اس کا میں نے 4 run مارے ہیں اور میں نے پہلا ہی run جو دیکھا 11.0 جی ہاں this is quicker than the 3.2 لیٹر فور endeavor دوسری چیز nvh levels بہت اچھے ہیں اس کے in fact جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ لوگ کو لگتا ہے کہ 3.2 جو ہے وہ زیادہ strong تھا ان کو شاید اس لئے لگتا ہوا کہ جب آپ ریس دیتے ہیں تو زیادہ شور مچاتا ہوگا اس سے تو لاؤوڈ تھا اگر کر رہے ہیں اس سے وہ لاؤوڈ تھا زیادہ اس کے اندر اس میں آئے in fact ابھی تک یہ میں 100 پہ پہنچ گیا ہوں تو بریکنگ بھی مار لیتے ہیں اور یہ گرائیویل ہے یہاں پر بلکل سیدھی ٹریک کری ہے بیوٹیفل ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بریکنگ بھی بہت اچھی ہے تو لوگوں کو یہ لگتا ہوگا کہ بہت زیادہ اس کے اندر نوائز آگا رہا ہے تو پل اور یہ 3.2 لیٹر ہے آندھی توفان اچھا انجن تھا وہ بٹ نمبرز دو نوٹ لائے یہ اگر قویق ہے ان فاکٹ ابھی فورڈ نہیں ایک کسی یوٹیوبر کا یہ دیکھو بہترین یہ لونڈے کیا بات کیا بات کیا بات ہاں تو فورڈ نے ہی کسی یوٹیوبر کا ویڈیو دالا تھا اس نے 2.0 3.2 کا ٹگ آف وار کرا اور 2.0 نے کھیج دیا ڈرائیور بھی بدلے انہوں نے دوسرا سرفیس بھی ٹرائے کرا ہر بار 2.0 نے 3.2 کو کھیج قویق ہے اور انویچ لیویل اس کے کافی بہتر ہیں اور 10 سپیڈ گیر باکس ہے اس کا اور بہت سیملیس لی شفٹ ہوتا ہے اور بہت ہی پیارا انہوں نے انجن گیر باکس کومبو بنا دیا ہے اور کافی ایفرٹ لیس ہے اس کو چلانا تھانک یو آپ دیکھ رہے ہیں رائٹ کالٹی کافی اچھی ہے اس کی اچھا ایک چیز میں بولوں گا یہاں پر اگر آپ nvh levels کی بات کریں فورچونر سے تو یہ کافی بہتر ہے پر gloster is the best in segment as far as nvh levels are concerned اور vibration تو اس میں بھی نہیں ہے اور صرف noise کی بات کروں تو ہاں سب سے کم gloster کے اندر ہے اس کے cabin کی بات کر رہا ہوں میں تو میں آپ کو کوشش کرتا ہوں یہ دکھانے کی اس کی 100 پہ cruising speed کیا ہوگی یہ basically 2000 پہ shift کرتا ہے اور 1500 پہ پہ رہتی ہے 1500 پہ cruise کرتا ہے ابھی تو دیکھئے down shift مارا اس نے up shift تو اتنا لمبا stretch نہیں ملا میرے کو ابھی اور ایک بار پھر آپ کو dry کر کے دکھاتا ہوں ابھی تو میں بھگا رہا ہوں 100 پہ لانے کے لیے اب میں اس کو 100 پہ maintain کرتا رہا ہوں میں 40 تک لے کے جاتا ہوں اس کو ٹھیک ہے 40 پہ چل رہا ہوں مجھے ایک دم سے کسی کو کرنا دبایا ایک دم سے دیکھئے اور کیا چاہیے یار اب یہ 60 پہ چل رہا ہوں 60 پہ چل رہا ہوں اب مجھے ایک دم سے over take کرنا دبایا اور یہ over take ہو گیا اور کیا چاہیے آپ کو یار تو performance بہترین ہے handling بہترین ہے right quality بھی بہت اچھی ہے سپیس ہے سبھی کچھ ہے تو صاحب یہ تھا میرا ریویو آپ میں اس کا comprehensive text ریویو جو ہے وہ real auto reviews dot in میں نے ابھی اپنا بلوک سٹارٹ کر رہا ہے اس پہ دالوں گا تو جو سوال آپ کے اس میں آنسر نہیں ہوئے ہوں گے وہ اس میں ہو جائیں گے اور آپ پھر بھی اپنے جو سوال ہیں جو اس میں آنسر نہیں ہوئے وہ کومنٹ سیکشن میں دال دیئے تاکہ میں ان کا یہاں پر بھی جواب دے دوں گا اور ان کو ٹیکس ٹیویو میں بھی شامل کر لوں گا تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ایفرٹ پسند آیا ہوگا اور سبسکرائب کر لیجئے گا اگر ابھی تک نہ کر آؤ ڈانک یو سو مچ آل سی یو سون